قابل ساتھ احترام ناظرین اسلام علیکم آج ناظرین جس موضوع کے اوپر میں بات کروں گا وہ ہے فرد جرم فرد جرم سے مراد کیا ہے فرد جرم سے مراد ہے سٹیٹمنٹ آف ایلیگیشنز اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں جب سے سیاسی کیسز ٹی وی کے اندر پورٹ ہو رہے ہیں تو یہ اسطلاح عام طور پر استعمال ہوتی ہے کہ اگلی تاریخ جو ہے وہ فرد جرم کے لیے مقرر کر دی گئے بہت سارے دوستوں نے یہ سوال پوچھا کہ آخر کار یہ فرد جرم ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے لگتی ہے عدالت اس کا لگانے کا عدالت میں اس کا کیا مقصد ہے تو آج ناظرین اس کا تمام باتوں کا ہم جائزہ لیں گے جب بھی کسی شخص کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو ایف آئی آر درج ہونے کے بعد لاؤ مشری پوٹ انٹو موشن والا سبجیکٹ یعنی اوپن ہو جاتے ہیں اس کے اوپر لاؤ مشنری اپنا کام شروع کر دیتی ہے یعنی انویسٹیگیشن اجنسی اس الزام کے اوپر جو ایف آئی آر میں لگایا جاتا ہے اس کے اوپر اپنی تحقیقات کرتی ہے انویسٹیگیشن کرتی ہے اس کے مختلف پیلوں کا جائزہ لیتی ہے شہاتیں کٹھیے کرتی ہے وہ تمام چیزیں کرنے کے بعد قانون یہ ہے کہ چودہ دن کے اندر چلان پیش کیا جائے گا بے شک وہ انٹیرم رپورٹ ہی پیش کی جائے پھر بعد میں اس کو مکمل کر دیا جاتا ہے تو چلان پیش کرنے کا جو قانون کا تقاضہ ہے اس کے اندر انویسٹیگیشن رپورٹ بنیادی طور کے اوپر جو کلیکٹ کی ہوتی ہے جو انویسٹیگیٹ کی ہوتا ہے معاملہ وہ ساری سٹیٹمنٹ اس کے اندر لکھی جاتی ہے کس شخص کو کسی شخص کے اوپر کیا الزام تھا اس کو کب گرفتار کیا گیا وہ گناہ گار پایا گیا یا بیگناہ پایا گیا یا اس کے کس حد تک اس کی انویولمنٹ تھی کسی جرم کے اندر بنیادی طور پر چلان ہی ایسی دستویز ہے جس کے اوپر آگے پھر ٹرائل شروع ہوتا ہے اب چلان سمیٹ ہونے کے بعد کوٹ نے جب ٹرائل کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے تو وہ پارٹیز کو طلب کرنے کے بعد اور ملزم کو جب طلب کیا جاتا ہے تو اس کو بتانا ہوتا ہے کوپی ساری پروائیڈ کرنے کے بعد یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جرم ہے کیا اس کے اوپر الزام ہے کیا یا کونسل الزامات کو ٹرائل کے اندر ثابت کرنے کا ٹوسک ہوگا ملزم کے خلاف جو پراسیکوشن نے ثابت کرنے وہ ایک سٹیٹمنٹ آف الیگیشنز ہوگی جس کو بقاعدہ طور کے اوپر ایک چارٹ مرتب کیا جائے گا بیان کی شکل میں کوٹ کا اس کے آرڈر کی شکل میں جس کو فرد جرم کہا جائے گا اب فرد جرم کے اندر ملزم کو بتایا جائے گا کہ آپ کے اوپر الزام نمبر ون یہ ہے الزام نمبر ٹو یہ ہے الزام نمبر تھری یہ ہے جس کے اوپر یا تو اس کے پاس آپشن ہوگی کہ وہ کنفیشن کر لے تسلیم کر لے کنفیشن کے اوپر کوٹ سزا دے دیا کرتی ہے عام طور پر چھوٹے چھوٹے جو جرائم ہیں اس کے اندر ملزمان کنفیشن کر کے ہی اس کے اندر ہی اپنی بقاہ سمجھتے ہیں کہ تاکہ ان کو لیندھی پروسس میں نہ جانا پڑے اور چھوٹا موٹا جو فائن ہے وہ دے کر کے تو اس سے وہ اپنا ٹرائل جو ہے وہ ختم کر سکیں دوسری آئین کے اوپر بڑے بڑے الیگیشن جیسے قطر ڈکائٹی انٹی ٹیریرزم باقی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر ملزم جو ہے وہ عام طور پر کنفیشن نہیں کرتے تو اس کے اوپر پھر فرتے چورم لگنے کے بعد اس کے اوپر شہادت طلب کی جاتی ہے اور شہادت کے بعد پھر اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو فرتے چورم جو بنیادی طور پر مقصد تھا آج کا ہمارا جو بنیادی طور پر ٹاپک ہے وہ یہی تھا کہ لوگ یہ جان سکیں کہ یہ فردے چورم ہے کیونکہ فردے چورم لگنے کا قطعن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس شخص کو مجرم بنا دیا گیا ہے یا اس کے اوپر کوئی الزام ثابت ہو گیا ہے لوگوں کے اندر عام طور پر کافی سارے لوگ جو قانون کے طالب نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فردے چورم لگنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص غناغار قرار پا گیا حالانکہ ایسا نہیں ہے فردے چورم کا لگنے کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے ایک سٹریٹمنٹ آف الیگیشنز ہوتی ہے جس کے اوپر شہادت نے آنا ہوتا ہے بعد میں وہ جو ملزم ہے یعنی جس کے اوپر ابھی جورم ثابت نہیں ہوا ہے وہ پھر اس کو بھی بعد میں دفاع کا حق دیا جاتا ہے پراسیکوشن کی ایویڈینس کے بعد وہ چاہے تو اپنی گواہی بھی پیش کر سکتا ہے اپنی صفائی بھی پیش کر سکتا ہے ایک پورا پروسس ہوتا ہے تو اس کے بعد ججمنٹ آتی ہے جس کے اندر سزا یا بریت جو بھی فیصلہ ہو یا جرمانہ جو بھی سزا قانون کے اندر ہو وہ اسے ہوتی ہے یا وہ بری کر دیا جاتا ہے تو لہٰذا یہ کانسپٹ جو بہت سارے لوگوں کے مائنڈ کے اندر ہے کہ فردے جرم لگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص گناہ قرار پایا ہے وہ اس کا مطلب نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں ہماری جو آج کی ویڈیو ہیں وہ اس سے آپ کی ملومات میں اضافہ ہوا ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے مزید بھی ملوماتی ویڈیو پیش کرتے رہیں گے تھنکیئے سو مچ اپنا خیال رکھئے